اور اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ حماس کے چیف اسماعیل ہانیا کی موت ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں اسرائیل لگاتار حملہ کر رہا ہے اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ اس حملے میں حماس کے چیف اسماعیل ہانیا کی موت ہو چکی ہے زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے صحیح ہوگی ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن فیلحال آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل میں جو بارہ بچوں کی موت ہوئی تھی اس کے بعد اسرائیل نے حملہ کیا تھا خبر یہ آ رہی کہ حماس کا چیپ اسماعیل حانیہ مارا گیا ہے زیادہ جانکاری اومہ شنکر دیں گے اومہ کیا جانکاری مل رہی ہے پہلے تو ایران کی طرف سے اس بات کی جانکاری آئی کہ جو حماس کا جو پولٹیکل ونگ کا جو پرمک ہے اسماعیل حانیہ اور اس کا ایک باڈی گارڈ جو ہے وہ مارا گیا ہے تہران میں ایک گھر پر جو حملہ ہوا ہے اس حملے میں اور یہ جو حملہ ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے یہ جانکاری بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے اور اسلامی جو ایران کا جو اسلامی ریولوس نے گارڈ پور ہے اس کی طرف سے اس بات کی پشتی کی گئی ہے اور تازہ جانکاری یہ بھی ہے کہ حماس نے بھی اپنے پولٹیکل ونگ کے چیف کے مارے جانے کی جو پشتی ہے وہ کر دی ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کیونکہ لگاتار جو حانیہ ہے وہ پہلے قطر میں رہ کر اس کے بعد تہران میں رہ کر اپنے یوجناو کو انجام دے رہا تھا اور جو حماس کی گتیویدیاں جو ہیں یہ حماس کے بینا پہ جو باتچیت ہے وہ اس کو ڈیریکٹ کر رہا تھا تو اب حماس کے پولٹیکل ونگ کے پرمک کے مارے جانے کے بعد ظاہر سچی بات ہے کہ حماس کو بہت بڑا دھکا لگا ہے بہت بڑی چوٹ لگی ہے اور یہ جو ہے بہت بڑا نقصان ہے جب سے اسرائیل حماس جنگ سات اکتوبر کے اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے شروع ہوا جب سے اسرائیل کی جواوی کاروائی شروع ہوئی اور جس طریقے سے گ اسرائیل نے پچھلے دس مہینوں میں حملے کیے ہیں اس دوران حانیہ جو ہے وہ اپنے حماس کے لوگوں کا جو منوول بڑھانے کا کام کرتا تھا اور جو بھی جو بیس ٹاکس جو چل رہے تھے جس میں کی حماس اور اسرائیل کے بیچ ایک شانتی ستھاپنا کی کوشش چل رہی تھی اس میں بڑی بھون کا جو ہے یہ پولٹیکل ونگ کا جو چیف ہے وہ نبھا رہا تھا لیکن اب تہران میں ہوئے ایک ہوای حملے میں اس کے مارے جانے کی جانکاری ہے اور یہ جانکاری جو ہے اس بات کی ج خوشتی ہے وہ الگ الگ ایجنسی جو ہیں وہ لگاتار کر رہی ہیں تو اپنے آپ میں بہت بڑا جو اکسان ہے حماس کے لیے وہ ہے اور ایک طرح سے پولٹیکل جو اس کا ہیڈ ہے اس کے خاتمے کے بعد نیتری تو اوہین جو ہے وہ ہو گیا لگتا ہے حماس حالانکہ حماس میں کئی سائے اور کمانڈر ہیں جو اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں لیکن کیونکہ حانیہ جو ہے وہ ساتھ اکتوبر کے حملے کے بعد سے کافی پرومیننس میں تھا وہ حماس کو لیگ کر رہا تھا اور جو بھی پولٹیکل ا جو ہیں دنیا کے ساتھ جس بھی طرح سے ایک کوڈینیٹ کرنے کی کوشش خاص طور پر قطر کے ذریعے ایجپٹ کے ذریعے یا پھر جو بھی دیش مدہستہ کرے تھے اس کے ذریعے حانیہ جو ہے وہ اپنی اپنے ایجنڈے کو اپنی بات کو آگے بڑھا رہا تھا لیکن یہ بہت بڑی جانکاری کی بغداد میں ایک حملے میں اس کی موت ہوئی ہے اور حملہ جو ہے اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے یہ شکرواتی جانکاری جو ہے نکل کر سامنے آ رہی ہے یہ ایک نیولپنگ سیچویشن ہے جانکاری نکل کر یہ بھی آ رہی ہے کہ اس کے ایک باڈی گارڈ کی بھی اس میں جان گئی ہے لیکن حملہ بڑا ہے اس میں اور جان جانے کی بھی جانکاری نکل کر سامنے آ سکتی لیکن ابھی تک کی سب سے بڑی جانکاری یہ کہ حانیہ کی جو موت ہے اس حملے میں ہو گئی ہے بڑی بات یہ ہے اوما کے اس وقت ہماس اب نیترتو ویہین لگ رہا ہے کیونکہ اسماعیل حانیہ پہلے سے ہی صدمے میں چل رہا تھا اس کے تین بیٹوں کے پہلے ہی موت ہو چکی ہے ایسے ہی ڈرون اٹیک میں جب گازہ میں ڈرون اٹیک کر ان کے تین بیٹوں کی موت ہوئی تھی انہوں نے تب بھی اپنی ایک مضبوطی دکھائی تھی اور کہا تھا کہ وہ شہید ہوئے ہیں تو تمام نقصان اٹھا کر بھی وہ اپنی طرف سے ایک ریزولپ دکھانے کی کوشش کرے تھے لیکن اس طرح سے ایک حملہ ہوا جو اس کی کی شاید ان کو بھی اس بات کا اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس طرح سے بغداد میں جو ہے وہ اسرائیل کا حملہ ہوگا اور اس حملے میں ان کی جان جائے گی تو اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ الگ الگ جگہوں پہ رہ رہے تھے جگہ بدل بدل کر جو اپنا جو ریائش ہے وہ رکھ رہے تھے لیکن اسرائیل کا جو انڈیلیجنس ہے وہ کہیں زیادہ مضبوط ہے اور موساد جو ہے لگاتار اس بات کی جانکاری کا اٹھا کرنے میں جھٹا ہوا تھا کہ آخر کار ہانیے جو ہے وہ اس کا لوکیشن کیا ہے اور جب پریسائز لوکیشن ملا ہے اس کے بعد سے اسرائیل کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا ہے بغداد میں ایک گھر کو نشانہ بنا کر اور اس میں ہانیے کی موت کی جو جانکاری ہے وہ نکل کر سامنے آئی ہے جی بلکل شکریہ آپ کا اوما اس تمام جانکاری کے لئے تو بڑی خبر اس وقت کی کہ ہماس نے حملے میں ہانیہ کی موت کی پوشٹی کر دی ہے آپ کو بتا دے کہ ہماس کا نیتریت تو کر رہا تھا اس وائل ہانیہ جس کی موت ہو چکی ہے اسرائیل کی طرف سے یہ حملہ اس کے گھر پر کیا گیا